اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیرت سنگے بات کریں گے منسٹی آف لیبر کی انسپیکشن کے مطلق آج دس جون دوزار اکیس اور جمعیرات کا دن ہے پچھلے کچھ دن سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ منسٹری جگہ جگہ پہ جا کے سپیشلی پرائیویٹ کمپنیز میں ورکرز کا جو ہے ڈیٹا چیک کر رہی ہے ان کا ویزا سٹیٹس آئیدر ویلیڈ ہے نہیں ویلیڈ ہے سیم کام کر رہے ہیں تو اس طرح کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں تو منسٹری نے کلیریفائی کیا کہ وہ بہت پرانی ویڈیو ہے ابھی کی نہیں ہے لیکن منسٹری نے ساتھ یہ بھی انانسمنٹ کی ہے کہ ابھی جو ہے پہلے ٹائم ٹو ٹائم کیا کہ انسپیکشن ہوتی رہتی ہے آپ سب دو سب آپ کی پتہ ہوگا ابھی منسٹری جو ہے اس پروسس کو مزیز سپیڈ اپ کر دے گی تیز کر دے گی اور زیادہ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ سختی کے ساتھ چیکنگ کی جائے گی یعنی جو بھی بنا کسی بھی پرائیوٹ کومپنیز میں کام کرتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے ویزا کسی اور کا ہوتا ہے کام کے اور کر رہے ہوتے ہیں جو ویزا کسی چیز ڈیفرنٹ پروفیشن کا ہوتا ہے کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں تو منسٹری جو ہے اب ان تمام چیزوں کو چیک کرے گی اور سکتی سے جو ہے یہ چیکنگ کی جائے گی اور جو ابھی کامپنیز گلٹی ہوں گی جو ابھی ورکرز گلٹی ہوں گے ان کے خلاف کنونی کاروائی کی جائے گی اس لیے جو ہے کچھ مہینے پہلے جو نا فری چانس دیا گیا تھا کہ اپنا جو ورک سٹیٹس ہے جو پروفیشن ہے ویزا ٹائٹل ہے وہ فری میں چینج کروا لیں تو جو 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 کام کر رہے ہیں وہ کر لے یا جو بھی ان کا کامپنی کو جاسے اپنا ترتیب دے لیں اور باقی بات میں آپ کو پتا ہے کہ ایک اور بھی جو ہے چلتا ہے ازاد ویزے والا سین تو سب دو سب آپ سے گزارش ہے کہ بھئی کوئی ویزا ازاد نہیں ہوتا ہر ویزا کا کوئی سپانسر ہوتا ہے ازاد ویزا کا مطلب کیا ہے کہ جس بندے سے آپ نے ویزا لیا ہے جو بھی آپ کا عرباب ہے سپانسر ہے بیشہ کامپنی کا ہے کہیں کا بھی ہے یعنی اس کا کوئی نہ کوئی کرتا درتا ہوتا ہے وہ ویزا آپ کو دے گا لیکن وہ آپ کو ساتھ ازادی دے دے گا کہ بھئی آپ یہ ویزا لے لیں پیسے دیں مجھے اور آپ ازاد ہیں آپ کہیں پہ بھی جا کے کام کریں کوئی بھی کام کریں he don't have any objection تو اس کا مطلب ہے ازاد ویزا یعنی آپ کو کام کرنے کی ازادی ہوگی باقی ازاد ویزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے ویزا لیا تو آپ سے کوئی پوچھ گچ نہیں ہوگی کوئی کسی قسم کا مسئلہ مسائل نہیں ہو آپ ازاد ہیں ہر کام کرنے کے ایسا نہیں ہے اور اب جو ہے ایون کہ کہتے ہیں کہ بہت سارے موالک میں یہ تمام چیزیں ختم کر دی گئی ہیں جو بندہ جس سپانسر کے ساتھ کام کرے گا وہ اسی کے ساتھ کام کرے گا اور سپانسر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کہاں پر آپائنٹ کرتا ہے کیونکہ بہت ساری جو ہیں کمپنیز وہ آٹسوسنگ بھی کرتی ہیں یعنی آپ نے بندہ ہائر کیا لیکن آگے کانٹریکٹ پر کسی اور کے پاس وہ کام کر رہا ہے تو یہ ازاد ویزا کا جو نا عام مطلب ہے لیکن ابھی تک بہت سارے لوگ اس فنوامنا کو نہیں سمجھے اور آئی ڈونڈ نو کہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے اینی ہو اس کے اوپر بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے لاحاصل بحث ہے لیکن کوئی ویزا ازاد نہیں ہوتا صرف کام کرنے کے ازادی کو ازاد ویزا کا نام دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہے ایون کے ازاد ویزا میں اکثر لوگ پکڑے جاتے ہیں تو جو سپانسر اچھا ہوتا ہے جو ان چیزوں کو یعنی اکنالیج کرتا ہے اور وہ سٹارٹ میں آپ کو بول دے گا کہ بھائی اگر آپ کہیں مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کا جو بھی مسئلہ مسئلہ وہ حل کروں گا بہت سارے لوگ پکڑے جاتے ہیں ازاد ویزا کے چکر میں ویزا لیا کہیں اور کام کر رہے ہیں آر اپی نے پکڑ لیا منسٹری نے پکڑ لیا تو پھر کیا ہے کہ پہلے سپانسر کا کال کی جاتی ہے پھر سپانسر آ کے آہو تو انشاء اللہ خیر اپنا خیار رکھیں اور ہر حال میں جو ہے ان کی پاسداری کریں جو بھی رولزیں ان کو فالو کریں تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمیں برداشت کر رہے ہیں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں سبسکرائب کیے اب غیر مت جائیے گا جزاکاللہ اللہ حافظ